او من عاشورہ کل عرض کی بلا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلق اللہ العظیم محترم خواتین و حضرات شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بات کریں گے سیکھیں گے سمجھیں گے کہ دین کا فلسفہ شہادت ہے کیا دین شہید کسے کہتا ہے خواتین حضرات ایک شخص اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان قربان کر کے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اے اللہ اے میرے معبود تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری شریعت کی سربلندی کے لیے میری جان اس کی کوئی اہمیت نہیں بات کریں گے سیکھیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ شہادت امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام کا اس کاروان شہادت میں کیا مقام ہے انسانیت کی تاریخ میں کوئی دوسری قربانی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی جو امام علیہ السلام اور آپ کے رفقہ اللہ اکبر اللہ اکبر پیاس ایسی تھی کہ آ آ گئی جا ہونٹوں پر سابر ایسے کہ پھیری نہ زبا ہونٹوں پر آپ کے رفقہ کا بھی ذکر کریں گے ہم اس وعہ حسینی کا بھی ذکر کریں گے ہم بات کریں گے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا جو تعلق آپ کا ایک تربیت آپ کی کس کس انداز سے ہوئی ہے آپ علی مرتضی کلم اللہ وجہو کے فرزند آپ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے فرزند اللہ اکبر تربیت کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے اور ایسی شخصیت سے ایسی بلند قامت شخصیت سے یزید بیت طلب کر رہا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی تجھ جیسے کی بیت کر لے کیا یہ ممکن تھا کبھی ممکن نہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ یزید کی بیت کر لیتے ہیں خواتین حضرات آپ کی شہادت سے عالم انسانیت کو صرف ہمیں نہیں پورے یعنی مسلمانوں کو ہی نہیں امت بابستہ سے امت مسلمان سے جو بابستہ افراد ہیں انہی کو نہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افراد بھی کہ جو امت دعوت ہیں ان کے لیے بھی کیا پیغام ہے اس شہادت میں وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے دو ہمارے اہد کے جید علماء تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ ہم ان سے بہت ساری سوالات کریں گے بہت ساری باتیں اٹھائیں گے تشریف فرمائیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب خباتین حضرات ممتاز علی مدین سباب سے واقف اور ہمارے ملک کا ایک اور بہت محبوب مقبول اور معروف نام علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب علامہ صاحب شکر گزار آپ تشریف لائے خباتین حضرات آغاز کرتے ہیں ایک سوال میں چھوٹا سا مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ دین کسے شہید کہتا ہے شہادت کی تعریف کیا ہے دینی پرالائم میں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي علیہ رسول کریم اما بعد جہاں تک شہید کی فقہی تعریف اور ریفنیشن کا تعلق ہے یقیناً اس میں حضرات فقہہ کرام حضرات محدثین کرام نے کتب احادیث کی روشنی کے اندر قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر کئی شرائط اور عناصر بیان کیے ہیں مثلاً یہ کہ ظلمن قتل کیا جائے مثلاً یہ کہ وہ اسلام دین اور فی سبیل اللہ جیسا کہ خود شرط قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی وَلَا تَقُولُ لِمَيُقْتَل فی سبیل اللہ ابھی جو آپ نے آیات بھی پڑھی ہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے راستے کے اندر جو مارا جائے اور پھر کوئی شہید دنیوی ہوتا ہے کوئی شہید اخروی ہوتا ہے کوئی شہید وہ ہوتا ہے جو دنیوی اور اخروی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے تو جو شہید کی تعریف کے انگریڈینس ہیں اس کے اندر ان شرائط کے اندر ان اجزائے ترکیبیہ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ ظلمن قتل کیا گیا ہو وہ اسلام کے راستے کے اندر مارا گیا ہو اور اس طرح سے میدان جنگ کے اندر وہ شہادت کی نعمت سے سر پراز ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے مگر آج ہم جس پس منظر کے اندر بات کر رہے ہیں ظاہر ہے امام علی مقام سیدنا حضرت پس منظر کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہنا یہ چاہیے کہ شہید کی تعریف اور شہید کا پورے کا پورا عصوہ اور فلسفہ کیا ہونا چاہیے اس کا سرچشمہ بھی واقعہ کربلا ہے وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھا جا سکتا ہے آپ ذرا امدازہ لگائیے ظلما شہادت کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ انسانی تاریخ کے اندر ظلم تشدد اور صدمے کا وہ منظر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا جو واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کے اندر نظر آتا ہے اسی لیے کہنا چاہیے کہ عظمت تو اللہ نے دی ہے یہ عظمت کے مینار تو ہیں عظمت کے سرتاج تو ہیں عظمت کی سیادت امامت قیادت تو ہے لیکن جو عظیمت کا باب انہوں نے رقم کیا ہے وہ از آدم تا ایدم اور تا قیامت اس کی کوئی مثال چشم فلک نہیں دیکھ سکا کبھی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں ایک طرف عظمتوں کی صورتحال کیا ہے عظمتوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد اور وہ جو ابن اسیر نے کامل کے اندر جو خطبہ نقل کیا ہے جس میں خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اپنے تعارف کے بارے میں بیان کیے اور اپنے خانوادے کا تعارف کراتے ہوئے پہلے دشمنوں سے خطبہ اور پھر اس کے بعد اپنے اہلِ بیعت سے اور پھر ایک خطبہ گھوڑے سے اترنے کے بعد جو حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچہ زاد ہے کیا سید الشہدہ حضرت حمزہ میرے والد کے چچہ نہیں ہے کیا میں جعفر تیار میرے چچہ نہیں ہے کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کی سرداری کیا میرے نبی نے مجھے نہیں دی پھر فرما کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں جس کو کہا گیا جو اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے قرب کے معاملے میں تمام مسلمانوں اور مؤمنوں کے مقابلے میں اولا ہے کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی تو کہا جاتا حاکم کے اندر جو مستند ترین روایتیں آئی ہیں کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں فیصلہ اپنی حیات تجیبہ میں کر دیا کہ حق کس کے ساتھ ہوگا کیا فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا عرز عراق میں قتل ہوگا تم میں سے جو پائے اس کی مدد کرو اللہ فرما رہے ہیں اللہ میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر اسے رہانہ جنت رہانہ رسول خانواد نبوت کے پھول قرار دیا جا رہا ہے عظمت تو یہ مگر آپ عظیمت کی صورتحال دیکھیں وہ جو میں نے کہا شہید کی ریفنیشن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اور ظلم مارا جائے کیا منظر انسانی تاریخ دیکھ رہی اب بات شہید ہو رہے ہیں بڑے صاحبزاد علی اکبر شہید ہو رہے ہیں جعفر کا خانوادہ شہید ہو رہا ہے مسلم بن عقیل کا خانوادہ شہید ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے جد جہد ظلم تشدد کا انسانی تاریخ نے کبھی دیکھا فرات کے کنارے پانی جا کر پیتے ہیں اور تیر آ کر دہن مبارک اور چہرہ مبارک پر لگتا ہے بتائیے انسانی تاریخ میں ایسی کوئی قربانی کی نسان ہے اور اولاد ساری کی ساری شہید ہو گئی اور اپنی جان بھی این جمعہ کے وقت میں اللہ کے سفرد کر دی اسلامی تاریخ کے اندر اللہ کے راستے میں اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو تکتی ہے اور آپ نے صحیح کہا ہمیشہ کے لئے دشمن کو مار دیا آج سنان کا نام کوئی نہیں لیتا آج ابن زیاد و یزید کا کوئی نام نہیں اللہ اکبر سارے زمانے حسین کے ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے سلکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق اس پر بات کروائیں گے آپ کے عصوے کے تعلق سے بات ہوگی علامہ صاحب سے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اللہ اکبر ایک بریک ویلکم بیک خواتین وحضرات شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ سلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں شہادت کی تعریف شہید کی تعریف کیا دین بیان کرتا ہے مفتی محمد زبیر صاحب نے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا گفتگو عطا فرمائی اور اس کو ہم نے جوڑا شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے واقعہ کربلا سے اللہ صاحب اسی بنیادی سوال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلی 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 اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپس میں جو تعلق اور جو گفتگو آپ نے فرمائی نواس کے بارے میں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام سید الشہدہ حضرت حمزہ کربلا کے واقعے سے پہلے سید الشہدہ کا لقب رکھتے تھے اور امام حسین کے نام کے ساتھ سید الشہدہ کا لقب ان کا خاصہ ہے اور یہ جو درجہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں یہی پہلو جو جناب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا دیکھیں قرآن مجید میں لفظ شہید اس معنی نہیں آیا ہے وہ اپنے لغوی معنی اور اپنے اسطلاحی معنی میں آیا ہے کہ گواہ بن جانا اللہ نے قرآن مجید میں لفظ شاہد بھی نازل کیا ہے اور شاہد اور شہید میں ایسے ہی فرق ہے جیسے عالم اور علیم میں جیسے صفت مشبہ میں افعلہ شدت پائی جاتی ہو شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو موقع پر حاضر ہو اور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو لہذا حدیث میں آیا ہے کہ شہید اور نبی اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اس سے رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ جو حقائق کو دیکھتا ہو جو عالم پر گواہ ہو جس کے آگے حقائق عالم روشن ہو جائیں اس کو عنوان شہید دیا جاتا ہے اور کیوں یہ عنوان اور کیسے یہ عنوان پاتا ہے وہ اپنی قربانی کے ذریعے سے ہے جیسے ایک حدیث میں فرمان حضرت علی کا فرماتے ہیں موتو قبلان تموتو مر جاؤ اس سے پہلے کے موت آئے اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی انا کو اپنی پسند کو اپنی خواہشات کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کی موت آئے جب انسان اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اپنے خواہشات کو اپنی عارضوں کو اپنی امیدوں کو مار دیتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے آپ سے گزر جاتا ہے پھر اس کے سامنے سے ہجاب ہٹنے لگتے ہیں جیسے ایک مرحلے میں بھی فرمایا کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے ہجاب ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا یعنی وہ قتل فی سبیل اللہ اور قتل فی سبیل اللہ کا عنوان دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جائیں انہیں ہم شہید کہتے ہیں لفظ شہید اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن مفہوم اس کا یہی ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب انداز سے عدیم المثال انداز سے کربلا کو سجایا ہے آپ کے ساتھ آپ کے خانوادے جو آپ کے عزیز و قارب بنی حاشم آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں روہ روی میں اور شاید عادتاً کہا جاتا ہے کہ کربلا میں اٹھا جوانان بنی حاشم تھے نہیں اٹھاون جوانان بنی حاشم تھے آل اقیل جیسے مفصاب نے فرمایا آل جعفر خود مولا علی کی ساری اولاد اور اس خانوادے کی کربلا کے شہدہ کو اگر تقسیم کریں کہ آوان کتنے تھے اور آئزہ کتنے تھے تو آئزہ کی تعداد آوان سے زیادہ ہے یعنی پورا گھر قربان کیا اور ہر خاتون ہر بی بی ہر فرد اس خواہش میں مبتلا تھی کہ کسی طرح میری خربانی پہلے پیش کی جائے میں اپنے آپ کو پہلے پیش کروں حضرت زینب کبرہ امام حسین کی بہت عزیز بہن ہے اور سن و سال میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں بہن 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 سے اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر سے حضرت زینب کا عقد ہوا تو مولا علی نے زمن عقد ایک شرط لگائی تھی کہ اگر میری زینب اپنے بھائی حسین کے ساتھ کسی سفر پہ جانا چاہے تو تم اسے روک ہوگے نہیں زمن عقد شرط بھی تھی حضرت عبداللہ کے ساتھ لہذا جب آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو اس وقت جناب زینب کو اپنے حمرہ لیا اور جناب زینب کا حمرہ لینا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ تھا وہ یوں کہ اصحاب اخدود جیسے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کی قربانی مفقود ہو جاتی اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو قربانی تاریخ میں شاید اس سے ہٹ کر بہت سی سامنے آئیں مگر وہ قربانی گم ہو گئیں اور بہت ساری باتوں کو آج یاد نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ہے نہیں لیکن کیونکہ یہ قربانی ایک ارادہ الہی کے تحت ہو رہی تھی اور اس قربانی کے ذریعے اللہ ایک مستقل اور دائمی ایک ہدایت کا نظام مرتب کرنا چاہتا تھا کہ انسانیت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ظالموں کا کیا انداز ہوتا ہے مظلوموں کو کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور ان کے اوپر ہونے ظلم کے ذریعے وہ کیسے لوگوں کے لیے حادی قرار پائیں لہٰذا ایک پورا نظام ہے جب آپ رخصت ہو رہے تھے مدینے سے تو مولا اپنے گھر کی ان خواتین سے آخر میں ملنے آئے کہ جو مؤمر تھی حضرت امہ حانی سگی پھوپی ہیں امام حسین کی حضرت علی کی بہن چھوٹی حضرت امہ سلمہ جو نانی ہیں امام حسین کی حضرت ام بنین جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں اس لیے کہ حضرت عباس کی والدہ ہیں اولا علی کی زوجہ ہیں یہ تین بزرخ خواتین نہیں جا رہی تھی ظاہر کے برسنی کی وجہ سے تو حضرت امہ سلمہ نے فرمایا کہ تمہارے نانا نے مجھے شیشی میں خاک دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ جب میرا حسین مارا جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے جانے کا انداز ایسا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس کے بارے میں تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا تو امام حسین نے فرمایا کہ ہا نانی ایسا ہی ہے کہ وہی سفر ہے جس کا مجھے میرے نانا نے بتایا اور انہیں جبریل نے بتایا اور جبریل سے اللہ نے پیغام بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پھر زینب کو چھوڑ جاؤ جو جو بات میں اس کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر تم قربانی دینے جا رہے ہو اللہ کی راہ میں اپنی نانا کی دین کے تحفظ کے لیے اغدار اور تہذیب کے بقا کے لیے قرآنی تعلیمات کی تحفظ کے لیے تو پھر زینب کو چھوڑ جاؤ تو آپ نے جملہ اشارت فرمایا اللہ ان لوگوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے ان کی اسیری سے ان پر جو مظالم ہوں گے اس کے ذریعے سے ایک ہدایت کا نظام بنے گا میں تو یہاں یہ کہتا ہوں کہ یزید تو بیچ میں آ گیا اپنے آپ کو آخرت خراب کرنے کے لیے اور قیامت تک خود پر لانت پڑھوانے کے لیے جی ورنہ یہ قربانی تو ہدایت بشر کے لیے اس لیے ضروری تھی کہ حضرت ابراہیم کی قربانی پر اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا جسے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے زب عظیم آمد پسر غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اللہ اکبر یہ قربانی ایک ہدایت کا مستقل اور ایک محکم ایک نظام ہے اور آپ دیکھئے کہ آج اتنی مدد گزرنے کے بعد وہ جو اصول وہ جو رویش وہ جو طریقہ امام حسین نے قربانی کا عجیب بات ہے یعنی ہم جتنا غور کرتے ہیں اتنا ہمیں ان کی حکمت اور ان کی بلندی کا احساس ہونے لگتا ہے سبحان اللہ اللہ سب یہ گفتگو رہے گی جاری در بیان میں دو تین بات آپ نے بیان فرمائی میں چاہ رہا ہوں کہ بریک سے باپس آنے کے بعد اس پر مزید گفتگو ہو آپ نے یہاں ذکر کی خاص طور پر حضرت زینب سلام اللہ 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 یہ اس میں کیا درس ہے میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ بات ہو نساب تعلیم میں ان خدبات کو ہونا چاہیے ہمارے نساب تعلیم میں خدبات نہیں رکھے جاتے وہ خدبے جو امام علی مقام نے عطا فرمائے ہیں وہ خدبے کیوں نہیں ہماری نوجوان نسل تک پہنچ رہے ہیں امام حسین علی السلام فرماتے ہیں آپ کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ جس نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو نہیں پایا اس نے کیا پایا جس نے سب کچھ کھو دیا مگر اللہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا سبحان اللہ ایک بریک کے طرف جا رہے خواتین حضرت واپس آئیں گے مفتی بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کے رام قربان یہ انبیاء کی آرزو کیوں ہوتی ہے شہادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پیدا کیا جاؤں پھر میں شہید ہوں پھر پیدا کیا جاؤں پھر شہید ہوں پھر پیدا کیا جاؤں پھر شہید ہوں خواہش سممہ اوہجی سممہ اقتل بریک کی طرف جائیں گے واپس آئیں گے اور یہی سوار لکھیں گے ہم قبلہ مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت ویلکم بیک خواتین و حضرات شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پرگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں مفتی صاحب جو گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے میں چاہ رہا ہوں ذرا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں خودبات کی بات کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ کا شامل رہنا اس قافلے میں اور پھر آپ کی گفتگو اس کو ذرا ہم بات کرتے ہیں کیا کہ ہمیں معلوم خاص طور پر ہماری خواتین سیکھیں حضرت زینب کی سیرت سے کہ بہن وہ کیا کردار ادا کرتی ہے ارشاد دیکھیں یہ پورے کا پورا خانوادہ ہی انتہائی عجیب ہے اور صرف اور صرف حضرت زینب سلام اللہ علیہ حق کی خطبے کی بات نہیں آپ اگر حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے خطبات کو دیکھیں علامہ صاحب نے ایک اچھی بات کہی ایک بات انہوں نے فرمائی کہ قرآنی اقدار کی بقا اور نظام تو اصل بات یہ ہے اگر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ کی آل اولاد ہے نبی صلی اللہ علیہ کی آل اولاد کے بچاؤ اور تحفظ کے لئے کیا آسمان سے کوئی موجزہ نہیں آسکتا تھا یقیناً ہو سکتا تھا پھر آپ دیکھئے جو جو قاتلان حسین ہیں ان تمام کے تمام ملعون اور بدبخت سے خدائی لاتھی نے کیسا انتقام لیا ابن جوزی نے کیا لکھا کسی کا موں کالا ہو گیا کوئی اندھا ہو گیا جیسے کہ وہ خواب کی شیشی کی بات کی جا رہی ہے تو کیا خواب کے اندر رسول اللہ تشریف لائے اور ایک بوڑھے بدبخت ملعون قاتل کی آنکھ کے اندر خواب میں خود رسول اللہ نے خون حسین کی وہ سلائی گھومائی ہے صبح اٹھا ہے تو وہ اندھا ہے قاتلان حسین اس طریقے بدبختی کے انجام کو پہنچ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان سب کے سب پر یہ بدبختی کی لانت یہ ساری کی ساری تباہی یہ بربادی پھر حضرت حسین آل اولاد خانوادہ نبوت ایک خطبے کے اندر حضرت حسین اس مقام پر بھی شکر کی ایک بات فرمائی تھی کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا جو رب البیت ہے اور رب البیت نے ہمیں شرافت نبوت سے سرفراز برمایا ہے اس مقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت اور شرافت نبوت سے سرفراز کیے جانے کا تشکر کر رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی موجزہ یہاں صادر نہیں ہو سکتا تھا مگر آسمان والے رب کو نظام پر قربانی مطلوب تھی یہ قربانی چاہیے تھی اور یہ قربانی کس لیے تین خطبات کے وہ تین جملے جو حضرت حسین رضی اللہ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے کیا میں قرآن و سنت کے احکام کی تنفیذ کے لیے نکلا ہوں میں بدعات کا منکر ہوں بدعات سے مراد خلافت کی جگہ پر جانشینی اور خلافت کی جگہ پر جو ملوکیت اور آمریت ہے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں میں جور استحصال کے نظام کے مقابلے میں عدل کے نظام کی طرف آ رہا ہوں میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی پیغام دے کر آ رہا ہوں یہ خطبات کے اندر حضرت حسین فرما رہے ہیں اب آپ بتائیے پتہ چلا جو ہمارے لئے آج اس مرقع عبرت سے اخذ کیا جانے والا وہ درس ہے وہ یہ نظام کی جنگ ہے سسٹم کی جنگ ہے یہ ایک شخصیت کا معاملہ نہیں جزید نظام کا نام ہے ابن زیاد ملعون نظام کا نام ہے اس کے مقابلے میں حضرت حسین اور شہادہ کربلا عدل قرآن و سنت کے نظام توحید کا نام ہے اس نظام توحید پر نظام شہید کھڑا ہوگا اس نظام توحید پر وحدت پر شہادت آئے گی اور وحدت کی تکمیل طبی ہوتی ہے جب انسانوں کی طرف سے شہادت کی صورت میں سچائی کی گواہی پیش کر سبحان اللہ سبحان اللہ حق اور باطل خیر اور شر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اقدار کی بات آپ نے کی مبتی صاحب نے بات آگے بڑھائی اقبال یاد آتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آم اختیم حسین آلی مقام بھی خطبات میں قرآن کا لفظ بار اقدار توحید توحید کا درس دیا جا رہا ہے شہادت امام آلی مقام کے ذریعے انسانیت کو صرف مسلمانوں کو نہیں صرف انسانیت کو حسین آفاقی شخصیت ہیں آفاقی شخصیت ہیں وہ مینارے نور ہیں اللہ اکبر میں چاہتا ہوں آپ فرمائیں کہ عدل ہے بندگی ہے اطاعت الہی ہے توحید ربانی ہے کیسی قدریں ہم حسین سے حاصل کر رہے ہیں ارشاد سمندر ہے باتوں کا پیغامات کا اور مفاہیم کا جو کربلا سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور آپ کی بات سے ذہن پچاس جگہ جا رہا ہے کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے وہ بھی ہونی چاہیے اور کہیں رہتے ہیں انداز کوفی اور شانی حسین ابن علی درحقیقت ایک موقف کا نام ہے ایک نظریہ کا نام ہے اور درحقیقت حضرت آدم کا جو کردار تھا وہ بھی شبیری کردار تھا حقیقت عبدی حضرت نوح کا جو کردار تھا وہ شبیری کردار تھا جتنے بھی تاریخ میں اغدار کے پانسدار آئے ہیں وہ مقام شبیری کے لوگ ہیں شبیر اور ہیں مقام شبیری اور وہ ایک شخصیت نے اپنا کردار اتنا اونچا کر دیا کہ اب اس کی ذریعے سے پیچھانا جائے گا چاہے وہ پہلے گزر چلے چلے گزر چکے ہوں تو امام کی جو قربانی ہے رہا یزید کرا اور اغدار والوں کا انداز یہی رہا کہ جو امام حسین کا انداز ہے البتہ اس میں جو امام حسین شدت پائی گئی ہے یعنی انتہا درجے کی قربانی اغدار کے لیے پائی گئی ہے وہ ماضی میں اس کی نظیر کم ہے اور مستقبل میں بھی ایسا کرنا ناممکن ہے خود بات میں اچھا میں اچھا کہ تفصیل گفتگو ہو مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانا ہے باپس آنگا جہاں سے بات کٹ رہی ہے وہی سے بات آپ جوڑیں گے اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اقدار ہیں ان کو علمہ موجود سے ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں بالفاظ دیگر کربلا کو اپنی قوت ہم کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے بات فرمائی کہ حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی اقبال کو یہاں تک کہنا پڑا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں ابھی تاب دار گی سووے دجلہ و فرات اقبال یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نکل کر خان قاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ رسم شبیری کیا ہے جس کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ نکل کر خان قاہوں سے ادا کر رسم شبیری ایک بریک خواتین حضرہ حسین یا حسین نسلی فروٹ وائٹ گریپ لیچی دونکس پندلائی کلاسک کلر دونکس 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 نسلی فروٹ وائٹ گریپ لیچی حسین یا حسین حسین بریک خواتین حضرات شہدت امام علی مقام حضرات امام حسین کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اللہ صاحب جہاں آپ کی بات کٹی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ وہیں سے آپ آغاز فرمائیں اقدار اور اقتدار کی بات ہو رہی تھی کہ کوفی اور شامی کا جو مزاج بدلتا رہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں ظلمات ظلم کی جمع ذکر ہوئی مگر نور مفرد استعمال ہوئی تو وہ نور تبدیل نہیں ہوتا لیکن جو اس کے زد میں ظلمتیں ہیں وہ اپنے رنگ بدلتی رہتی ہیں اور ان کو کیونکہ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے شجر ممنوع اور شجر خبیصہ جو ہے وہ اجتست من فوقلرز اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے اور وہ کسی وقت ٹھہرنے والے وجود نہیں کبھی ادھر جا پڑتے ہیں لیکن جو اقدار والے لوگ ہوتے ہیں جو اقدار کی خاطر اور اقدار خود ان کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں ان کا کردار ایسے ہی ہوتا ہے جیسے امام حسین کا اقدار جب آپ مدینہ منورہ سے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور آغاز سفر کی وجہ بھی اللد بھی یہ بنا کہ آپ سے بیعت کا سوال کیا گیا گورنر مدینہ نے یزید کا پیغام امام تک پہنچایا اور اس میں شدت بھی تھی کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر لے لو تو اس وقت امام امام نے وہاں جو افراد کھڑے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا تو مجھے مارے گا یا تو مجھے مارے گا جو آپس میں گفتو کر رہے تھے کہ ان کو روکو اور ان کو بیعت لو یا سر لے تو وہ کیفیت ایک تھی اور جب حضرت نے دوسرے دن سفر کا آغاز کیا ہے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ رخصت لی ہے اور جب آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کربلا اپنی شہادت تک امام کی خطبات کو جمع کیا ہے ایک جگہ پر ایک کتاب کی صورت میں اور اس پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے ابھی حسینی انسائیکلوپیڈیا جس میں شاید تین ہزار الہدہ کیا ہے وہ اس پہ خاصا کام ہو رہا ہے تو جو امام کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ جو امام کی خطبات ہیں تو باون خطبات نقل کی ہیں مدینہ منورہ سے شہادت تک کیونکہ حضرت تقریباً چھ مہینے سفر میں رہے ہیں آپ رجب کے مہینے میں مدینے سے آپ نے حجرت فرمائیے پھر آپ مکہ ترشیف لے گئے مکہ میں آپ کا قیام کئی مہینوں تک رہا اس کے بعد پھر آپ عراق کے جانب گئے ہیں اور پھر وہاں سے حوری بن یزید ریاحی کے لشکر کا سامنا ہوا اور پھر اس ملاقات کے بعد آپ کربلا پہنچیں تو جو رستے کے اندر آپ کی خدبات ہیں وہ ہمارے لئے عظیم پیغامات رکھتے ہیں اس میں پہلا خدبہ جو آپ نے مدینے میں دیا ہے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فساد پھیلانے لڑائی کرنے حکومت کے حصول کے لیے کسی طرح کے کسی شارن انگیزی کی خاطر نہیں جارہا بلکہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اصلاح ممکن نہیں جب تک اغدار سے اشنائی نہ ہو جب تک تہذیب کو دوبارہ دہرائی آنا جائے تمہاری تہذیب یہ نہیں ہے تمہاری تہذیب یہ ہے تمہارے اغدار قرآنی اغدار یہ ہیں جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اغدار اور تہذیب حلال خدا کو حرام خدا نہیں بنایا جا سکتا یہ میں نہیں ہونے دوں گا اسیر و بے سیرت جد و ابی علی ابن طالب میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر جو حضرت نے وہاں سفر کا آغاز کیا ہے تو رستے میں تجزیہ ہے یہ کہ مکہ تک آپ کا لوگ لہجہ کچھ اور ہے یعنی اس معنی میں کہ حضرت اغدار کی طرف پیغام دے رہے ہیں اور مکہ سے کربلا کے رستے میں آپ کے ہر خطبے میں قربانی کا پہلو ہے کہ منکانا فینا منکانا بازلن فینا جو اپنے آپ کو ہمارے ساتھ قربان کرنے کو تیار ہے وہ ہمارے ساتھ چلے وہ ہمارے قافلے میں شریک ہو یعنی آہستہ آہستہ ذہن آمادہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں حکومت کے حصول کیلئے نہیں جا رہے اگرچہ بات ذہن میں رہے ہمارے محترم سننے والوں کو کہ اگر ایسی شخصیات کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو وہ حکومت اغدار کے پروان چرہنے کے لئے ہوتی ہے حکومت بزات حکومت ان کو مطلوب نہیں ہوتی سواناللہ یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام جو سامنے آرہا ہے مفتی صاحب کنکروٹ فرما دیجئے ہم نے آج کیا سیکھا میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت یہ کہ اگر ہم حسین کے سچے غلام ہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس قربانی کا تذکرہ اس قربانی کا فلسفہ اس قربانی کا پیغام گلی کوچوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک پاور ہے یہ ایک روحانی سپریٹ ہے یہ ایک طاقت ہے جو صحیح کہا آپ نے کہ آج امت مسلمہ کی طاقت میں یہ تبدیل ہو سکتی ہے یہ روحانی سپریٹ عالم اسلام کی پاور میں تبدیل ہو سکتی ہے اور آپ اندازہ لگائیں حضرت حسین رضی تم اپنا معاملہ اور اپنے شرعقہ کے معاملے کو جمع کر لو یہ وہ خطبہ تھا جس کے بعد حضرت حسین رضی کی ہمشیرہ بچوں اہل بیت خانوادے کے اوپر بہت زیادہ گریہ تاری ہوا تھا پھر آکر کے خیمے اندر ان پر صبر کی تلقین کا معاملہ فرما تو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی قربانی وہ تو چشم فلق نے کبھی نہ دیکھی وہ حور بن یزید نے تو کیا اپنے خطبے میں ایک بات کہی تھی اس فرات سے پانی نہیں پینے دیتے ہو عراق کے جہودی جس سے پانی پیتے ہیں نصرانی جس سے پانی پیتے ہیں عراق کے مجوسی جس سے پانی پیتے ہیں نواس رسول کو وہاں پانی پینے سے تم منع کر رہے ہو آپ اندازہ لگائیے کیا چشم فلق نے ایسی قربانی کبھی دیکھی ہوگی کیا عالم اسلام کے اندر ایسی کبھی قربانی دکھائی گئی تو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی بن عقید آپ بتائیے جس وقت ان کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے اب کیا فرما رہے ہیں اب پورے خانوادہ کس چیز کے لئے تیر ہو رہا ہے کہ اب اگر زندہ رہیں تو یہ زندگی ہم پر آر ہوگی اگر اللہ رب العزت کے راستے کے اندر شہادت کو گلے لگا لیتا خدا دل کے اندر معمور و بھرپور ہو وہ اس شہادت سے اپنے آپ کو سر فراز کر لے اس سے بڑی سعادت کبرہ کوئی نہیں ہو سکتے یہ ہے وہ روشنی عقیدہ نظریہ مشن کاز یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اپنی اور اہل بیعت اور اپنے خانوادی کی بھی قربانی دینی پڑے اس سے ہرگز دریغ نہیں کرنا چاہیے واقعہ کربلا کا یہ حقیقی فلسفہ سبحان اللہ روشنی مل رہی ہے ہمیں اللہ اکبر اقدار کردار کیا آپ نے بات کی یہ طاقت کی جنگ نہیں یہ کوئی بدن جسم کی جنگ نہیں یہ بتانا تھا پوری انسانیت کو یہ حسینی کردار یہ حسینی سیرہ جو مفتی صاحب آپ نے بات فرمائی کہ روشنی وہاں سے لیں وقت کی جزیدیت سے نمٹا جائے اللہ اکبر اور جو علامہ صاحب آپ نے بات فرمائی میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا خطبات خطبات زینب سلام اللہ علیہ صحیفہ سجالیہ صحیفہ کاملہ یہ نساب تعلیم میں شامل ہونے چاہیے تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو کہ کردار اس کا نام ہے اس کے بعد خطبات امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام خوات حضرت حق و باطل کا وہی مارکہ اہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسین باقی کربلا آج بھی ہے فوج یزید آج بھی ہے ہم کیا پیش کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اے امام علی مقام آپ کی خدمت میں ہمارا سلام